جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے ہمیشہ سے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ سب اپنی طاقت کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے بات چاہے پولٹکس کی ہو یا پھر سوشل میٹرز کی آپ نے خود دیکھا ہوگا ہمیشہ ان لوگوں کو زیادہ عزت دی جاتی ہے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے لیکن طاقت کے ایسے کون سے لاؤز یا رولز ہیں جو انہیں دوسرے لوگوں سے الگ اور زیادہ ویلیویبل انسان بناتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم پاور کے چار ایسے لاؤز کے بارے میں جانیں گے جو آپ کو ایک ویلیویبل انسان بناتے ہیں تو بینہ کسی دیر کے ہم بات کرتے ہیں پہلے لاؤ کی اور ہمارا لاؤ نمبر ون کہتا ہے کنسیل یور انٹینشنز طاقت کا سب سے پہلا حصول یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ارادوں کو چھپائے رکھو اپنے ارادوں کی بھنک تک کسی کو نہ لگنے دو ہمیشہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھو کیونکہ اگر آپ اپنے ارادے اور بلینز ہر انسان کو بتاتے پھیریں گے تو ممکن ہے کہ کل کوئی انسان آپ کا ہی دشمن بن جائے اور آپ کے ہی بلینز کو آپ کے ہی خلاف یوز کریں اور آپ کو وہاں تک نہ پہنچنے دے جہاں آپ نے سوچا ہوا ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ارادے اپنے دوستوں کو بتاؤ اور کل کو آپ اس کام کو کمپلیٹ نہ کر پاؤ تو آپ کے دوست اور آپ کے ساتھ والے آپ کا مزاک ہونا ہے کہ اس انسان کے خواب تو بہت بڑے بڑے تھے مگر ان خوابوں کو سج کرنے کی طاقت نہیں تھی یہ باتیں آپ کو اس وقت وہاں کھڑے ہر انسان کی نظر میں ایک کم ویلیو والا انسان بنائیں گے جس کے نتیجے میں نہ لوگ آپ سے صحیح طریقے سے بات کریں گے اور نہ ہی آپ سے ٹھیک طریقے سے ملیں گے کیونکہ آپ کو وہ ایک ایسا ناکام انسان سمجھیں گے جس کے اندر کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے اگر آپ ایک رسپیکٹ فول اور ویلیو ایبل انسان بننا چاہتے ہو تو اس لوگ کو آپ کو سب سے پہلے اپنا نہ ہوگا اور اپنے ارادوں کو صرف اور صرف اپنے آپ تک ہی رکھنا ہوگا ہمارا سیکنڈ لوہ یہ کہتا ہے کہ ریکریئٹ یورسلح یعنی اپنے آپ کو دوبارہ بناو اپنی ایک الگ اور جنیک پہچان بناو ایسی پہچان کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پر قبول مت کرو جو سوسائٹی آپ کو دینا چاہتی ہے بلکہ خود کو ایسا بناو جیسا خود آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو جیسے کہ لوہی کی پہلے تو کوئی شکل نہیں ہوتے لیکن جب اسے آگ پر گرم کر کے پگھلایا جاتا ہے تب اسے ایسی شیپس میں ڈھالا جاتا ہے جو کسی کام آ سکے بلکل لوہی کی طرح اپنی پہچان کو دوبارہ بناو پہلے خود کو مشکلات سے پورے حالات سے پگھلنے دو اور بعد میں اپنے آپ کو ایک نیا رنگ اور ایک نئی پہچان دو خود کو ایک ایسے انسان کے طور پر پیش کرو جو اپنی عزت کرتا ہو جس کی اپنی نظر میں اپنے لیے عزت ہو آپ نے وہ مثال تو ضرور سنی ہوگی کہ لوگ اسی کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت آپ کرتا ہے اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر کوئی انسان پہلے بہت غریب ہو جس کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہو نہ پینے کو اور نہ ہی پہننے کو لیکن وہ ایک بڑے خواب کا مالک ہو اس کے اندر ایک ہائیلی سکسیسفل انسان بننے کی خواہش ہو اور ایک دن وہ ہائیلی سکسیسفل انسان بن بھی جائے اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہو جس کی دولت نسلوں سے چل رہی ہو جو خاندانی امیر ہو تو لوگ زیادہ عزت اسی کی کریں گے جس نے اپنی پہچان خود بنایا اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنایا اور لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ لوگ اس کی عزت کریں اس لئے ضروری ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے بنائے گے راستوں پر مت چلیں بلکہ اپنا راستہ خود بنا اور اپنی ایک الگ پہچان بنا اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ لوگ اور ہمارا تھرڈ لوگ کہتا ہے کہ ماسٹر ڈا آرڈ آف ٹائم اگ آپ کے اندر خواہش ہے کہ لوگ میری عزت کریں لیکن اگر آپ کو اپنے وقت کو ہی قیمتی بنانا نہیں آتا تو یہ خواہش خواہش ہی رہے گی اس لئے کہ جس انسان کو اپنے وقت کی ہی ویلیو نہیں ہوگی تو لوگ بھلا کیسے اس کی ویلیو کریں گے اگر آپ اپنا سارا وقت لوگوں کے ساتھ رہو گے ان کے ساتھ گپوں میں لگے رہو گے تو ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا وہ بھی آپ کو اپنی طرح ایک عام انسان سمجھیں گے جو آپ کو انہیں ہرگز نہیں کرنے دینا اپنی ویلیو بڑھانے کے لئے آپ کو اپنے ویٹس ایر اپنے سوشل میڈیا ہر اس چیز سے جس سے لوگوں پر یہ اثر پڑے کہ یہ انسان بھی ایک لوزر ہے اس سے دھوٹ جانا ہوگا اور اپنے بچائے گئے وقت کو ایسے کاموں پر لگانا ہوگا جن سے آپ کی سوچ بدلے جن سے آپ کا ایٹیٹیوٹ بدلے جیسے کہ ایسی بکس پڑھنا جن کا مقصد سیلف ایمپرویمنٹ ہو لوگوں سے الگ بننے کے لئے آپ کو الگ سوچنا پڑے گا اور اپنے وقت کو کھیمتی بنانا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے آج کے لاسٹ اور سب سے ایمپورٹنٹ لوگ اور یہ لوگ کہتا ہے انسان کو زندگی میں جو کچھ بھی مفت میں دیا جاتا ہے وہ حقیقتاً بالکل مفت نہیں ہوتا بلکہ اس چیز کی قیمت آپ کو اس کی خریدی کے قیمت سے کہیں زیادہ آدھا کرنے پڑتی ہے اس کے پیچھے یا تو دینے والے کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے یا پھر کوئی سازش یا پھر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے یا وہ آپ کو نیچہ دکھانا چاہتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ یا تو آپ چیز لینے سے انکار کر دو یا پھر اس کے بدلے میں اس سے زیادہ قیمتی چیز اس کو دو مثال کے طور پر اگر کوئی دوست آپ کو کوئی چیز تحفے میں دے اور ایک دن ایسا آئے کہ آپ دونوں کی لڑائی ہو جا تو وہ دوست دوسروں کو یہی کہے گا کہ میں نے اسے فلان قیمتی تحفہ دیا اور جب ان دوستوں میں اسے کوئی آپ سے ملے گا تو یہی کہے گا کہ یہ تو وہی تحفہ ہے جو اس نے تمہیں دیا تھا اس وقت آپ کی ویل یہ ان تمام لوگوں میں رتی برابر بھی نہیں بچے گی اور اس وقت آپ یہی بولو گے کہ کاش میں نے یہ نہ دیا ہوتا اس لئے جتنا ہو سکتا ہے مفت کی چیزوں سے بچو اور اگر کسی سے کوئی گفت لیتے بھی ہو تو پھر انہیں اس گفت سے زیادہ قیمتی گفت دی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو